بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور جی ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو اور جنیو میرے چینل پر ویلکم تو جی یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ٹرین سٹیشن اور میں جا رہی ہوں سلیفتیو اگین اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ دوبارہ میں کیوں جا رہی ہوں تو آپ نے بلوگ دیکھنا ہے پورا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیوں جا رہی ہوں اور میں جانے کی وجہ کیا ہے تو جی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ملی ہے جاب شیلفتیو میں اور نورتھ والٹ میں مجھے جاب ملی ہے تو اس لیے مجھے جانا پڑا ہے اکیلا کیونکہ میرے پاس وہاں پہ گھر نہیں ہے تو ہم لوگ سب موف نہیں کر سکتے تو اس لیے جو میں اکیلی جا رہی ہوں میں رہوں گی کیمپس میں نورتھ والٹ کیمپس میں تو کچھ ابھی جو ہے جی یہ دیکھیں سٹیشن پہ میں آ چکی ہوں ہم لوگ میں جا رہی ہوں سناپ ٹرین کے ذریعے اور سناپ تھوک بولتے ہیں یعنی کہ سناپ تیز کو بولتے ہیں اور یہ جائے گی تقریبا جی بارہ بج کے کس منٹ پہ اور سپورٹ نمبر فور ہے یہ سپورٹ جو ہے وہ ٹریک کو بولتے ہیں ابھی ہم وہی دون رہے ہیں وہاں سے جو ہے پھر میں جاؤں گی ٹرین میں جو ہے وہ میو سی مجھے اتارے گی اور وہ میں آپ کو ڈیٹل بتاتی جاؤں گی آگے کیس طریقے سے اور یہ جو ہے سٹوک کوم جیسے کہ سویڈن کا کیپیٹل سٹی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں سٹیشن بھی نظر آئیں گی بہت بڑی بڑی یہاں کے بہت بہت سورہ دون رہی ہیں سٹیشن سے جیسے کہ آپ کو ائیرپورٹ پہ دنو رہے ہوں لنکہ اتنی بڑی ایڈر ہیں سٹیشن ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جی کہ it's so difficult and challenging for me کہ میں جو ہے جا رہی ہوں اور let's see وہاں یہ جو ہے six month کا شروع میں تو مانٹرکٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے کچھ rules بہت ہی سکت ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے جو سویڈن میں رہتے ہیں تو جوب ہونا بہت ضروری ہے تو مجھے یہ جوب کرنی بڑھے گی اور اس لیے میں جو ہے وہ کر رہی ہوں شلکتیو اور یہ ہے کہ جی یہ ہے ٹرین اس میں میں جاؤں گی یہ سپورٹ نمبر فور پہ جو ہے ہم لوگ آ چکے ہیں اور میرا جو ہے نمبر سیٹ کا فورٹی فور تو let's see کہ فورٹی فور کونسا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے سیٹس پہ نمبر جو ہے ہر سیٹ پہ لکھے ہوئے تو آپ ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں تو جی یہ بس کشی سیٹ کے بعد جو ہے میرا نمبر آنے والا ہے اور میں آ چکی ہوں اور ہزبین بیٹھے ہو تھے جب تک ٹرین چلتی نہیں میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں تو یہ ہیں جی شوپرز اس میں ہم لوگ جو بھی کھائیں گے پییں گے تو جو کچھرا وغیرہ ہوگا وہ اس میں ریپرز وغیرہ ہم جمع کریں گے اور اس کے علاوہ یہ میں نے یہاں پہ پانی کی بوٹل بھی رکھتی تھی اور ہزبین نے کہا آؤ تھوڑا ٹرین گھومتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب تک چلے تب تک جو ہے ہم لوگ تھوڑا ٹرین کا اورینٹیٹ کر لیتے ہیں تو اسبین نے دکھایا کہ یہاں سے تم لے سکتی ہو اگر تمہارا دل کرے کچھ بھی جیسے کافی ہے یا پانی کی بوٹلز یا جیوس وغیرہ یہاں پہ رکھے ہوئے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں یہاں سے یا کچھ اور چیزیں جو کہ ان کے پاس ہیں اور وہ آپ لوگ یہاں پہ مایکروویو پڑے ہوئے وہ گرم بھی کر سکتے ہیں یہ مایکروویو ہیں اور جو ایسی چیزیں یہ بلکل یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہی ہے جو بھی مطلب ٹرین میں ہوں گے اور جی یہ ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے جب تک ٹرین چلے تو ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ وہ وہ سٹیز ہیں جہاں جہاں سے ٹرین گزرے گی اور کون کون سے ٹائم پہ سٹاپ کرے گی وہ لکھے ہوئے تھے اور یہ بوٹل رکھنے کی جگہ اور یہ سپورٹ ٹیبل جس پہ آپ پرانا کھانا وغیرہ نکالیں اور اس پہ رکھ کے آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بک وغیرہ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ رکھ سکتے ہیں تو اس پہ رکھ سکتے ہیں تو اس پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ ہیں جی کچھ میگزین جو کہ سویڈش میں ہیں if you want to read then you can اور اس کے علاوہ جی بہت ساری فیملیز بھی تھیں بچے بھی تھے بچوں کی بہت آوازیں تھی بہت سبربدر ساویییز سامل رکھنے کی جگہ بہت اچھی کھاسی میں کہ بھی ہیار سٹر痕 ہو چکی ہے جی ترین سپورٹ ٹھائیب سپورٹ ٹھائیش سپورٹ ٹھائیب ٹھائیش جو دی دیت ڈی سپورٹ ٹھائیش اور جی یہ ہے بچوں کی چینج کرنے کی جگہ اور میں ابھی ہوں واشروم میں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ لکھ دکھاؤں کہ بہت ہی اچھا اور ساف سترہ اور بڑا سا ایک واشروم بنا ہوا تھا یہ مرر لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ ڈیشو پیپرز اور سوپ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے توال یعنی ہینڈ واش یا سوپ اور بہت ہی زبردست اچھا لگا کمفرٹیبل ٹرین تھی بہت اچھا لگا مزا آیا یہاں پہ یہ جی سوکٹ لگا ہوا تھا میری جو موبائل کی بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پہ یہ لگا دیا چارجر بہت ہی ایزی ہر چیز ایزی تھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی سویڈن میں سفر کر رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں آپ لوگ گوگل میپس یوز کریں آپ لوگ جو ہے ان جو ان کی ٹائمنگ وغیرہ دیکھنی ہے تو وہ بس کے پورے پورے کیونکہ میپس ہوتے ہیں ٹائمنگ کے وہ اس میں ہم لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو وہ میں نے سارے کیے ہوئے ہیں ٹرین کے اینلائن کے ساس اینلائن اور جو میپ ہے گوگل میپ وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے تو ابھی جی دو منٹ میں آنے والی ہے بس اور یہ ہے اومیو سی جہاں سے میں ابھی نکل چکی ہوں یہ ہے بس جی یہ تقریباً بس ڈیڑ گھنٹا لے گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ میں ٹرین سے اتری ہوں اتنی توفانی جو ہے وہ سنو تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جبکہ سٹاک کوم میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ہر چیز کلین کلین ہو گئی ہے روز کلین ہو گئے گئے کوئی برف باری نہیں لیکن یہاں پہ بہت ہی برف باری ہے بھائی بہت سردی ہے لیکن مجھے برف بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہاں پہ اگر سلپری ہو جائے تو بہت خطرہ ہوتا ہے سلیپ ہونے کا اور بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتا ہے اچھا جی یہ میں ایک بس سے اتر کے اب دوسری بس میں بیٹھ چکی ہوں جو کہ لوکل بس سے شلکتیوں کی اس میں بیٹھ چکی ہوں اور یہ تقریباً یہ بس جو ہے وہ سینٹرم سے میں نے لیے یعنی سینٹرم سٹاپ سے اور یہ تقریباً ایٹین منٹس لے گی نوٹ وولٹ کیمپ تک اور یہ میں آ چکی ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی میں جانیوں ریسپشن اور میں لوں گی روم کی چابی اور پھر جو ہے میرا کھلے گا روم ادر وائز جو ہے میں نہیں جا سکتی انسائٹ تو پہلے مجھے لینی ہے چابی تو پھر میں جلتی ہوں اور آپ کو بھی جو ہے دکھاتی ہوں کہ یہاں کا جو ریسپشن ہے وہ کیسے ہیں اور روم جو ہیں وہ کیسے ہیں وہی ہاؤسٹل والا سسٹم ہی ہے کہ جیسے ہاؤسٹل میں ہوتے ہیں روم تو میں آپ کو پھر پورا وزٹ کراؤں گی روم کا بھی اور اوورال جو بھی کوریڈور اور کچن اس کا میں آپ کو ضرور وزٹ کراؤں ہوں گی نیکس ولوگ میں لیکن ابھی جو ہے ہم لوگ آ گیا چکے ریسپشن پہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بک کیا ہوا تھا ان لائن روم اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ فیس ریکنیشن کیمراز لگے ہوتے ہیں آپ کا جو فیس جو ہے فوٹو دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہی آپ کی یہاں پہ کیمرہ انٹرینس پہ بھی اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں اندر کوریڈور میں بھی کیمراز ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تو اسے جو ہے آپ ریکنیز آپ کو ریکنیز کرتی ہے کیمراز اور پھر آپ کے لئے دروازے کھلتے ہیں تو یہاں پہ فیلال تو مجھے کی کی ضرورت تھی ادرواز جیسے وہ مشینز کام گانا شروع کر دے گیا ایمین کے فیس ریکنیشن والی تو پھر مجھے یہ کی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی پھر مجھے ڈائریکٹ جو ہے صرف کیمرہ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا اور میرا روم کھل جائے گا تو یہ تھوڑی ان کی جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجی یہاں پہ انہوں نے یوز کی ہوئی ہے زبردست سسٹم میں لیکن ابھی جو ہے مجھے فیلنگ ہو رہی ہے بلکل ویسی جیسے میں یونیورسٹی میں گریجویشن جب کر رہی تھی وہی والی کہ میں ہوسٹل میں رہی تھی اور کافی ٹائم ہوسٹل میں تھی اور اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم جاب کی تب بھی میں ہوسٹل میں رہی تو it's so allergic like مجھے بہت ہی عجیب لگتا ہے اسے ہوسٹل میں رہنا کیونکہ میں بہت ٹائم رہی ہوں تو مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی ہی میں جو ہے وہ گھر یہاں پہ اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں شفٹ ہو جاؤں گی with family تو جی یہ تھا میرا آج کا vlog آئے ہوکہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو like share subscribe کرنا نہ بھولی گا مجھے رکھی گا دعاوں میں یاد اپنا اور اپنوں کا بہت سارا رکھیں خیال اللہ حافظ